اسلام علیکم آج جی چودہ اپریل پیس سو بائیس کا دن ہے پاکستان کی اندر جو لمحہ بلہ حمد صورتحال بدل رہی ہے سیاسی محول کی اس میں جو سب سے سنسٹیب مسئلہ ہے وہ ہے کہ سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کا ایک رجحان جو پیدا ہوتا ہے یہ انتہائی افسوسناک ایک لہر ہے جس میں ہم سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کے روئیوں کو فروغ دے رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست میں اختلاف جمہوریت کی خوبصورتی ہے لیکن یہ اختلاف نظریاتی ہو سکتا ہے یہ پالیسیز کے اوپر ہو سکتا ہے یہ مختلف پروگرامز کے اوپر ہو سکتا ہے لیکن اس سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کا جو روئیہ فروغ پا رہا ہے انتہائی قابلی افسوس ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو یاد رکھیں سیاسی اختلاف کو ذاتی دشمنی میں بدلنے کے روئیہ رکھنے والا بندہ سیاسی کارپن نہیں ہو سکتا وہ جاہل شخص ہو سکتا ہے اس کا نیول کوئی بھی ہے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم لوگوں کے نام بلا کر ان کو ٹارگٹ کر کے ان کے بارے میں ایسے نفرت امیز جو جملے کہستے ہیں اور وہی روئیہ پھر اس پارٹی کے کارپنان جو ہے وہ پناتے ہیں اور یوں سماج کے اندر ایک دشمنی اختلاف تاثب اور معاشرتی بگاڑ کے بنیاد بنتی ہے سیاسی اختلاف میں اگر آپ کی سوچ اور آپ کی اپروچ اس پارٹی سے ملتی ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیٹ ٹریک پہ ہے آپ کے بقال ہیں تو دوسرا کوئی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس کی پارٹی جس سے وہ بستا ہے وہ ٹھیک ہے اس ہفتہ تو ٹھیک ہے اپنی پارٹی کو پرموٹ کرنا اس کی اچھیمنٹس کو بتانا اپنے لیڈرشپ کی خودیاں بیان کرنا اس میں کوئی کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ اس لکھ پیدا ہوتا ہے جب آپ سیاسی مختلف پارٹیوں کے لیڈرز کا نام دے کر سوشل میڈیا کے اوپر یا اپن جلسوں میں ان کے ناموں کو بگاڑ کر ان کے بارے میں ان کے کردار کچھیں ان کو ڈی فیم کرنے کے بارے میں الزام کو ہی محض لے کر ان کو مجرم بنانے کی کوشش کرنا کیس عدالتوں میں ہوتے ہیں ابھی فیصلہ ہونا باقی ہوتا ہے اور ہم انہیں رپیٹرلی میڈیا کے ذریعے ثابت کرتے ہیں کہ وہ کرپٹ ہیں دیکھیں کسی کو غدار کہنا کسی کو کرپٹ کہنا کسی کے اوپر محض ان کی نام لے کر اس کو ٹارگٹ کرنا یہ سیاسی کارکن کا جو ہے تیرہ نہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ شخص جاہلانہ طرز عمل کو اختیار کرتا ہے جب وہ اپنے سے مختلف پارٹی سے تعلق رکھنے والوں کے بارے میں ایسے ارباز بولتا ہے ہاں اپنے کارکنان کا تعریف کرنا ان کو اپریشیٹ کرنا اس میں کوئی حضر نہیں لیکن دوسری پارٹی کے جو لیڈرز ہیں یا اس کے کارکن ہیں ان کا نام دے کر ان کے بارے میں اس طرح کے ارباز بولنا یہ جاہلانہ طرز عمل ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کرنا چاہیے آج صبح جب میں اٹھا اور میں نے مختلف چینلز پہ سوشل میڈیا کے مختلف جو گروپ بنے ہوئے ہیں میں صبح اٹھ کے سر دیکھتا ہوں انتہائی افسوس انتہائی تکلیف دے بات تھی جب میں مختلف جو دیکھ رہا تھا افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کسی پارٹی کے بڑی لیڈرشپ جو ہے اس کا ایک اپنا یہ رویہ ہوگا اس پارٹی کے کارکن جو ہیں وہ اس سے دو چار ہاتھ آگے جائیں گے تو آپ اپنے آپ کو صرف محبے متن سمجھیں دوسروں کو غدار سمجھیں اپنے آپ کو صرف سچا مسلمان سمجھیں اور دوسروں کو جناب آپ ایسے رکاب سے نوازیں کہ جیسے وہ دہرہ اسلام سے کھارے دیو اس طرح کے رویہ جمہوریت کے لیے بڑے نقصان دیاتے ہیں ہمیں احتیاط کے ساتھ احترام کے ساتھ عباداری کے ساتھ برتباری کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیز کے کارکنان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح جلسہ کرتے ہیں وقت یا بڑی گیادری کو دیکھ کر بعض قدر ریڈر تقریر کرتے ہیں ان کو احفاظ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو اس کا توسکر اڑانا اس کی بہت ساری ایسی اچھی باتیں جس کو ہم ایسے مثال لیتے ہیں اس کو لینے کے بجائے اس کی تحقیر کرنا اس کا توسکر اڑانا یہ یہ طریقہ بھی بزا کے لیے مناسب نہیں ہے ہمیں ان چیزوں سے احترام کرنا چاہیے تمام سیاسی پارٹیز کی میڈرشپ کا احترام کرنا چاہیے ہم سب بہتر ہیں یہ ملک صرف چند گروہ کے اور چند پارٹی کا نہیں ہے بلکہ ہم سب کا ہے آئین پاکستان کہتا ہے کہ پاکستان بسنے مارے تمام شہری ایکول ہیں جب ہم ایکل ہیں تو ہمائے ایکول ہونے کی بنیاد کے اوپر یہ پاکستان بھی دل و جان سے عزیز ہے ہم اس پاکستان کو اپنے ایمان کا اس سے محبت کرنا ایمان کا جز سمجھتے ہیں اس خیالات کے ساتھ میں اجازہ چاہوں گا میرا چینل جو ہے پروفیسر کے نام سے اس کو سبسکرائب کیجئے اور بہت ساری ایسی گفتگو اور اس طرح کی باتیں میں آپ سے کرتا رہتا ہوں چلیں ہم سب ملکہ ایک نالہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ باپ پاکستان پائندہ باپ جمہوریت کے لیے جانوں کی قربانی دینے والے زندہ باپ اور جمہوریت اور سیاست کو عبادت سمجھ کے کام کرنے والے ہمارے وہ ہیروز وہ مختلف سیاسی جماعتوں میں بھی ہو سکتے ہیں اور ایک چیز ہمیں کلیر رکھنے چاہیے کہ طاقت کا سچشمہ عوام ہے ووٹ کو عزت دینی چاہیے جمہوریت ہی اصل میں سیاست ہے اور سیاست ایک عبادت ہے اس عبادت میں کسی کو گھلی دینا کسی کو برا گھلا کہنا کسی کو گردار کہنا کسی کو سکورٹی حص کہنا سب باتیں چھوڑ دیں آئیں محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے ہاں اپنا اپنا نظریہ مخلف ہونے کے بعد جو ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈالے پاکستان کے لیے جمہوریت کے لیے سیاست کے لیے رواداری کے لیے امن کے لیے سکون کے لیے روزگار کے لیے تعلیم کے لیے ہم سب کو ملکہ پاکستان کی طرف کی جمہوریت کے لیے ساتھ میں پاکستان کے لیے پاکستان کے لیے